عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحثم ناظرین خاکسار رفحمد یاہیہ ایک دبا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ ہماری یہ کہلیں کہ یہ ایک خصوصی ٹرانسمیشن ہے پہر بھائیو جیسا کہ خاکسار نے یہ ارز کیا کہ آج کا جو پروگرام ہے یہ ایک سپیشل پروگرام ہے اور اس پروگرام کے کرنے کی جو مین وجہ ہے وہ آپ دوستوں نے ضرور دیکھ لی ہوگی ہم بار بار جو ہیں وہ شیئر بھی کرتے رہے ہیں سوشل پیڈیا پر اور وہ وجہ یہ ہے کہ آج خاکسار ایک دبا پھر جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے جو سربراہ ہیں مگرم عبدالغفار جنبا صاحب ان کو پیشگوئی مسلح معود کا حقیقی مزدا کون اس موضوع پر دعوت مناظرہ دینا چاہتا ہے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے پیارے بھائیو کہ ہم نے یہ مناظرہ جو ہے اس کی دعوت ان کو دی ہے یہ متعدد دفعہ خاکسار جو ہے وہ ان کو دعوت مناظرہ دیتا رہا ہے اور اگر خاکسار اپنے دوستوں کو یاد کروائے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ جو خاکسار کی اور جو جنبا گروپ ہے ان کی گفتگو کوئی سات مہینے پہلے یہ شروع ہی تھی اور مختلف ویڈیوز کے ذریعے اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی ہم نے جنبا صاحب کے مختلف اعتراضات وغیرہ ان کے جوابات دیئے جو یہ لوگوں کے دلوں میں سوشے ڈالتے تھے ان کے جوابات دیئے اور اس جواب دینے کی وجہ بھی یہ بنی پیارے بھائیو کہ آپ کو پتا ہے آج کل تو سوشل ویڈیا کا دور ہے اگر کوئی بھی بندہ وہ ایک اپنے آپ کو بند بھی کر لے کمرے میں اس کو کوئی بھی ماننے والا نہ ہو اور وہ ویڈیوز بناتا رہے لیکچر دیتا رہے تو اس طرح سے وہ تاثر یہ دینے کی میں جو ہے وہ کوشش کر سکتا ہے کہ مجھے بڑے لوگ مان رہے ہیں حالانکہ جس طرح کے خاکسار اکثر کہا کرتا ہے آپ بتا کہ مہاد اللہ تعالی کے فضل سے کوئی چالیس کے قریب خاکسار نے ویڈیوز بنائی ہیں اور میں محض اللہ تعالی کے شکرانے کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کچھ تکبر کے طور پر نہیں کہہ رہا کہ محض اللہ تعالی کے فضل سے جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے جمبہ صاحب کو ماننے والوں کی تعداد جتنی خاکسار نے ویڈیوز بنائی ہیں اس کے قریب قریب ہی ہے ٹھیک ہے جی اب جس طرح کے خاکسار آپ کو بتنا رہا تھا کہ خاکسار نے جب ویڈیوز بنانی شروع کی جمبہ صاحب شروع میں شروع شروع میں انہوں نے یہ جو خاکسار نے پھر اس کے پر ویڈیو بھی بنائی تھی انہوں نے بڑھ کے ماری مثلا انہوں نے کہا کہ جی اوہ جی لندن ہی چوکچوہ نکلیا کہ جی تو اسے دیکھنا میں دنہا کردہ کی ہیں اس طرح کے انہوں نے متقبرانہ الفاظ بولے ٹھیک ہے جی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے خاکسار نے جو ہیں جمبہ صاحب کے جو جھوٹ وہ لوگوں پر جو ہیں وہ آیا کرنے شروع کیے اور یہاں پر خاکسار یہ بتلاتا چلے کہ میں کوئی اکیلا یا پہلا احمدی نہیں تھا جس نے یہ کام کیا میرے سے پہلے بھی بہت سارے احمدی جو ہیں وہ یہ نیک کام کر چکے ہیں لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ وہ ان میں سے اکثر نے جمبہ صاحب کو یا خاتھ لکھتے تھے یا تحریر لکھتے تھے جمبہ صاحب اس میں سے ظاہر ہے کارٹ چانٹ کر کے اپنے خدبہ جمعہ میں ان کی تحریر پڑھ کے تو جو ان کے مطلب کی تھی یہ کہلیں کہ وہ بیان کر کے جواب دیتے تھے اور یوں جو ہیں وہ کرتے تھے گویا انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہے اب فرق یہ پڑا اس دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک چوٹ برابر کی تھی جمبہ صاحب اگر سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے تھے تو خاکسار بھی یہ دیکھ لیں پیارے بھائیو سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا تھا اور ہم نے محاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جمبہ صاحب کی جو چلاکییں تھیں ان کو مثلا یہ ایک ویڈیو ہے پیشگوئی مسلح ماؤت کا حقیقی مستاق کون اس میں جمبہ صاحب کے اپنی تحریریں جو جو ان کی ویب سائٹ پہ ہیں ان کو پڑھ پڑھ کے ارمام کے سامنے جب یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ جمبہ صاحب کلام حضرت مسیح ماؤت علیہ السلام میں تحریفیں کرتے ہیں نمبر ایک اور دوسرا یہ کہ جمبہ صاحب کلام حضرت مسیح ماؤت علیہ السلام کے منکر ہیں یہ دیکھ لیں ہم نے اس کے اوپر بے شمر ویڈیو میں آپ کو یہ جو ہے جو فکرہ آپ کو نظر آئے گا اور پھر مہاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیارے بھائیو ہم نے جمبہ صاحب کی طرف جب یہ چار حوالہ جات بھیجے یہ ایک حوالہ تھا ٹھیک ہے جی اور پھر ایک حوالہ جو ہے وہ ہم نے جمبہ صاحب کو کی طرف یہ حوالہ تھا جس میں حضرت مسیح ماؤت علیہ السلام سریحة نسبات کو بیان کر رہے ہیں کہ چار لڑکے خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پیدا ہوں گے اور اس میں سے ایک جو ہے اس نے وہ مسیح صفت ہونا تھا یعنی مسلم آہد ہونا تھا اور اس کے ساتھ مسیح ماؤت علیہ السلام ہمارے پیارے مسیح ماؤت علیہ السلام کا یہ شیری کلام اس کے بھی دو حوالہ جات حاک سار نے بھیجے تو اس کے بعد پیارے بھائیو ہوا یہ کہ جمبہ صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب جو پانی ہے وہ ان کے سر سے اوپر جا چکا ہے وہی جمبہ صاحب جن کی بے شمار ویڈیوز موجود ہیں وہ ویڈیوز جن میں یہ بار بار کہا کرتے رہے کہ جناب جو اصل موضوع ہے ہمارے درمیان وہ پیشگوئی مسلح ماؤت ہے اور بار بار جمبہ صاحب یہ کہتے رہے کہ اگر کوئی احمدی یہ ثابت کرتے کہ جو مسلح ماؤت کی پیشگوئی ہے وہ حضرت مسیح ماؤت علیہ السلام کی حقیقی اولاد میں پوری ہونی تھی تو جمبہ صاحب فرماتے ہیں کہ فرماتے رہے کہ یہ اپنے تمام دعوی سے یہ جناب دسبتار ہو جائیں گے لیکن جب ہم نے بار بار جمبہ صاحب کو بکارا پیارے بھائیو کہ آئیے جمبہ صاحب آپ یہ کہتے رہے ہیں آپ ہم موجود ہیں اور ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آئیے جمبہ صاحب ہمارے ساتھ اس کے اوپر مناظرہ کر لیں تو پیارے بھائیو بڑے ہی افسوس کے ساتھ خاک سار یہ بتاتا ہے کہ جمبہ صاحب انہوں نے مناظرہ کرنے کی بجائے دائروں میں دائرے میں گھومنا شروع کر دیا کبھی کہہ رہے ہیں مناظرہ کروں گا پھر کہتے ہیں کہ جناب جب ہم نے کہا کہ ہاں جی کر لیں تو کہتے ہیں جی آمنے سامنے صرف بات ہوگی پھر جب انہوں نے کہا کہ اصل موضوع جو ہے وہ پیشگوئی مسلم عہود ہے اور ہم نے کہا کہ ہاں ہاں بلکل یہ بات بلکل آپ کے درست ہے ہاں ہم پیشگوئی مسلم عہود کے اوپر ہی بات کریں گے آپ سے تو آپ کو شاید حیرانکی ہو پیارے بھائیو ہمیں کوئی حیرانکی نہیں ہوئی کہ جمبہ صاحب نے وہاں سے بھی پلٹا کھایا اور اب یہ کچھ حرصہ سے پیشگوئی مسلم عہود کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جناب گفتگو عاملیں سامنے ہوگی نمبر ایک نمبر دو یہ کہتے ہیں کہ جی موضوع اور بھی ہیں مجدد کون ہے اور جناب جماعت احمدیہ منکر ہے آیت استخلاف وغیرہ کی اور حدیث منکرین کی تو انہوں نے جانبوس کی اب اس میں موضوعات بھی ایڈ کرنے شروع کر دیئے ہیں جو کہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جمبہ صاحب کو یہ پتہ ہے کہ یہ بھوری طرح الحمدللہ پیشگوئی مسلح معود کا جہاں تک تعلق ہے بہت بری طرح پھنس چکے ہیں پیارے بھائیوں ہم تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے جمبہ صاحب کو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ قائل ہی کر سکتے ہیں اور ان کو ایک دفعہ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمبہ صاحب ہم تو آپ کے ساتھ پیشگوئی مسلح معود کا وہی موضوع جس کے اوپر آپ نے خود یہ فرمایا تھا کہ دراصل یہی اصل موضوع ہے ہم تو اس موضوع پر بات کرنے کو تیار ہیں اور آج پیارے بھائیوں اس سپیشل ٹرانسمیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خاک سار محترم جمبہ صاحب جو ہیں ان کے سامنے جو ہمارا مناظرہ جو ہوگا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جمبہ صاحب حمد کریں گے اس کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ پڑھنا چاہتا ہے تمام دوست جو ہیں اس کو غور سے پڑھ لیں ہماری ہمارا جو چیلنج ہے جمبہ صاحب کو وہ یہ ہے جمبہ صاحب کو اس ٹیم یارڈ پر ڈیبیٹ کا چیلنج ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کلام حضرت مسیح موض علیہ السلام کے مطابق فروری اٹھارہ سو چھاسی والی پیشگوئی میں بیان کردہ زقی غلام اور مسلح معود نے حضرت مسیح موض علیہ السلام کی جسمانی اولاد میں سے ہونا تھا اس لیے مدی زقی غلام و مسلح معود عبدالغفار جمبہ صاحب دراصل منکر کلام حضرت مسیح معود ہیں یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ہم یہ توقع رکھیں گے کہ اگر یہ ہمارا غلط ہے دعویٰ غلط ہے جمبہ صاحب کے مطابق تو جمبہ صاحب کو ہمارا چیلنج ہے کہ ہمت پیدا کر کے سٹریم گیارڈ پر یعنی اسی پلیٹ فارم پر جس کے پر خاکسار بات کر رہا ہے جس کے پر جناب بے شمار آج کل تو سٹریم گیارڈ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے مولیو بشیر شاہ صاحب بات کرتے ہیں اور بھی غیرحمتی بات کرتے ہیں مولحدین بات کر رہے ہیں ساری دنیا اگر کے سٹریم گیارڈ پر آ کر ہمیں کلام حضرت مسیح علیہ السلام کی روشنی میں غلط ثابت کریں اور ہم آپ کو جمبہ صاحب آج کے دن سے دو ہفتے دے رہے ہیں دو ہفتے کا وقت ہے آپ کے پاس کہ آپ نے دو ہفتے کے اندر اندر اس بات کا نمبر ایک اقرار کرنا ہے کہ آپ سٹریم گیارڈ پر آ کر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے اور اس کے بعد آپ نے ہمیں جواب دعویٰ بھیجنا ہے اور شرائط ہمارے ساتھ تیہ کرنی ہے جہاں تک ہمارا تعلق ہے پیارے بھائیو ہم ہماری طرف سے کوئی زیادہ شرائط نہیں ہے وہی جو عام جو ہے مناظرے کی شرائط کہلیں وہ ہم صرف آپ کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک تو یہ اصول کہلیں شرط کہلیں وہ یہ ہے کہ پہلی پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہوگا مناظرے کا کہ جو قرآن مجید کی آیات کیونکہ ہم دونوں جو فرقین ہیں وہ حضرت مسیح موت علیہ السلام کو حکم و عدل مانتے ہیں تو ہم دونوں فرقین کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ قرآن مجید کی آیات احادیث نبویہ اور الہامات حضرت مسیح موت علیہ السلام کی وہی تشریح ہم دونوں کے لیے قابل قبول ہوگی جو کہ حکم و عدل حضرت مسیح موت علیہ السلام نے خود کی ہو ٹھیک ہے یہ پہلا حصول ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی الہام سے متعلق اگر جو ہیں حضرت مسیح موت علیہ السلام کو ابتدا میں کوئی اشتہادی غلطی لگ گئی تھی تو ہم دونوں فرقین اس تشریح کو قابل قبول سمجھیں گے جو کہ اس اشتہادی غلطی کو جب اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا اس کے بعد جو حضرت مسیح موت علیہ السلام نے اپنے کلام میں اس الہام کی تشریح کی ہے اور یعنی بنیادی طور پر یہی دو شرائط ہیں یعنی یہ کہیں کہ کلام حضرت مسیح موت علیہ السلام جو ہے وہ ہر بات پر مقدم ہوگا کیونکہ وہ آپ کے لئے بھی حق مودل ہیں ہمارے لئے بھی حق مودل ہیں اور کلام حضرت مسیح موت علیہ السلام کو نہ ماننے والا جو ہے وہ منکر حضرت مسیح موت علیہ السلام کہلائے گا اب اس سے پہلے کہ خاکسار اپنے کسی دوسرے دوست کی پاس جائے میں جلدی سے آپ کو یہ بتانا نہیں جاتا ہوں کہ آخر ہم نے سٹریم یارڈ جو ہے یا آن لائن ڈیویٹ کا ہم نے اس کو کیوں منتخب کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے پیارے بھائیو کہ جو آج کل آپ کو ویسے بھی حالات پتا ہیں ایک ملک کو دوسرے ملک میں جانے میں ویسی ببندی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آن لائن جو ہے ڈیویٹ اس میں کوئی امن امہ کا خطرہ نہیں ہے کوئی مہمانوازیہ نہیں کرنی پڑتی کوئی سفر نہیں کرنا پڑتا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم آپ کو بھی حوالے دکھلا رہے ہیں جو آن لائن ڈیویٹ میں حوالے دکھلانا وہ بہت زیادہ آسان ہے کہ آپ آرام سے کلک کریں اور عوام گھر بیٹھے آپ کی آواز بھی سنیں گے آپ کی تصویر بھی دیکھیں گے اور حوالہ جات بھی پڑھیں گے دیکھیں گے سمجھیں گے ٹھیک ہے جی کتنا زیادہ فائدہ ہے اور ایک اور بات میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں سٹیم گیارڈ میں مثلا اس وقت بھی ایک سو اکیس افراد سن رہے ہیں پیچھلا جو ہمارا پروگرام تھا اس کو چار سو افراد نے سنا اور پھر ابھی تک مثلا جو پیچھلا پروگرام ہے اس کو چھے ہزار سے زیادہ افراد سن چکے ہیں تو دیکھیں جمبہ صاحب میں آج زیادہ کی بات سینکڑوں لوگ لائیو سنیں گے ٹھیک ہے اور سب سے آخری بات اس کے اوپر میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو اگر آپ ایک ہال میں بیٹھیں ریکارڈنگ کریں تو احتمال ہے کہ جب وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ منظریام پر آئے تو ایک فریق یہ کہہ دے کہ یہ تو ریکارڈنگ ہی نہیں ہے اس میں تو باتیں کارتی گئی ہیں اس میں تو باتیں ایڈ کر دی گئی ہیں چاہے وہ بات سچ ہو یا غلط ہو کوئی بھی فریق یہ کہہ سکتا ہے لیکن آن لائن ڈیبیٹ میں سٹریم یار کی اوپر جو ڈیبیٹ ہوگی لائیو ڈیبیٹ اسی وقت ریکارڈنگ اسی وقت لائیو ہوگی اس لیے کسی فریق کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ جناب میری بات کاٹتی گئی ہے یا میں نے یہ کہا تھا وہ کہا گیا ہے تو یہ پیارے بھائیو ہمارا محترم جنبا صاحب کو جو ہمارا جو چیلنج ہے ڈیبیٹ کا یا چیلنج کہلیں درخواست کہلیں یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنی تھی بہر بہر بھائیو یہ تھا آج کا پروگرام اور پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے خاک سار آپ دوستوں کو پھر یاد الوانا چاہتا ہے کہ آج کا پروگرام جو ہے اس کا اصل مقصد محترم عبدالغفار جنبا صاحب کو دعوت مناظرہ دینا تھا ہم بڑے ہی پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ محترم عبدالغفار جنبا صاحب آپ کو پیشگوئی مسلح معود کا حقیقی مصدا کون اس کے سے متعلق سٹریم یارڈ پر گفتگو کی دعوت دیتے ہیں آپ کے پاس جس طرح ایک منظور نہیں ہے جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی تاریخ وقت اس کا اعلان کریں گے اس لئے میں واضح کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ دو ہفتے کے اندر کیسے میں کر لوں میری تو تیاری نہیں ہے اور یہ دوستو ہم آخر پہ دوبارہ آپ کو ہمارا دعویٰ ہے وہ آپ کو دکھ رہے ہیں اور ہم جس طرح کہ ہم نے عرض کیا ہے جمبہ صاحب سے کہ کیا ہی بہتر ہو کہ اب بہت بہانے بازیاں ہو گئی ہمت کریں ہمت کریں اور سٹیم یارڈ پر آ کر اپنا جو دعویٰ ہے اس کا دفاع کریں